موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.3 اور کوششن نمبر 3 آجا کوششن نمبر 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک کنسپٹ دیکھتے ہیں کہ لائن ہم کیسے ڈراؤ کرتے ہیں لیٹس پوز یہ ایک لائن ہے اس لائن کے اوپر بہت سے پوائنٹس لائے گا رہے ہوتے ہیں یہ بہت سے پوائنٹس سے مل کر ایک لائن بنتی ہے جیسا کہ اگر یہ دیکھا جائے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ بہت سے پوائنٹس ہیں اگر ان کو ہم جوائن کر دیں تو ایک لائن بن جاتی ہے تو لائن کیسے ڈراؤ ہوتی ہے بہت سے پوائنٹس کو ایک ساتھ سے ڈراؤ کرنا مطلب ایک کیسے کے پاس ڈراؤ کرنے سے ایک لائن بن جاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک لین کے اوپر بہت سے پوائنٹس لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آچھا اب پچھلے سوالوں میں ہم نے دیکھا تھا question number 1 اور question number 2 میں کے slope ہم کیسے find کرتے ہیں تو slope کے لیے ہمیں ہمارے بس یہ فارمولا تھا y2 minus y1 over x2 minus x1 آچھا اب اس میں کیا تھا کہ دو پوائنٹس ہمیں چاہیے ہوتے تھے جس کے کوائنٹس کو ہم use کر کے یہ slope find کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب ایک لائن ہے a b لائن ایک تو b point ہو گیا اور ایک a point ہو گیا یہ دونوں points ہیں ان دونوں کے coordinates x1 y1 اور اس کے coordinates x2 y2 یہ use کر کے ہم slope find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے راوہ دیکھا جائے تو اس line کے اوپر اور بھی بہت سے points ہیں یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے بہت سارے points مل کر line بناتے ہیں اس لئے اس line کے اوپر بہت سے points لائے کر رہے ہیں جن کو ہم use کر کے اس کی slope find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ صرف دو points ہم use کر کے slope find کرتے ہیں جو کہ line کے اوپر لائے کر رہے ہوتے ہیں وہ دو points ان کو use کر کے ہم slow find کرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ 2 points کون سے ہیں تو ایسا ہے کہ کوئی سے بھی 2 points جو کہ line کے اوپر لائے کر رہے ہوں کوئی سے بھی 2 points A B بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہ C point ہے C B بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں points بھی ہم لے سکتے ہیں تو A کی line کے اوپر کوئی سے بھی ہم 2 points لیں گے اس کی through ہم slow find کر سکتے ہیں جو کہ equal ہی آئے گی تو ایک اس figure کو دیکھیں اس figure میں آپ کے پاس دو points آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک line ہے جو کہ دو points اس کے اوپر لائے کر رہے ہیں ایک یہ point ہے اور ایک یہ point ہے اچھا اب ان دونوں points کے coordinates ہم لکھتے ہیں اس point کی coordinates کے بنیں گے x coordinate کیا ہو سکتا ہے دیکھیں x کو یہ line کہاں touch کریے 0 پہ جا کے origin پہ جا کے origin پہ x 0 ہوتا ہے تو مطلب کہ اس کا x coordinate 0 ہے 0, y coordinate y coordinate اس کا کیا ہو سکتا ہے y کو یہ line 3 پہ cut کر رہی ہے تو اس کا y coordinate جو ہے وہ 3 ہے 0,3 اسی طرح سے اس کے coordinates بنتے ہیں 6 x coordinate ہے اور 0, y coordinate ہے اچھا اب ان دونوں points کو use کرتے ہوئے ہم اس line کی stroke point کرتے ہیں تو وہ کیا بنے گی یہ second point ہے یہ y2 بن گیا یہ x2 بن گیا اسی طرح سے یہ y1 ہے اور یہ x1 ہے ان کو put کریں 0 minus y1 کی value ہے 3 میں اس formula پہ put کر رہا ہوں slope کے formula میں ٹھیک ہے تو over x2 minus x1 ہے x2 کی value 6 ہے 6 minus y x1 کی value جو ہے وہ 0 ہے تو یہ slope بنتی ہے is equal to یہ minus 3 بن جائے گا divided by 6 minus 0 یہ 6 جو کہ برابر آ جائے گا minus 1 by 2k 3 1 is the 3 and 3 2 is the 6 minus 1 by 2 اس slope کو ہم m1 کا نام دیتے تھے ٹھیک ہے m1 is equal to آ گیا minus 1 by 2 اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ اس line کی ور کوئی اور دو points لیتے ہیں let's suppose یہ ایک point ہے ٹھیک ہے اور دوسرا point یہ ہم لے لیتے ہیں کوئی بھی دو points ہم لے سکتے ہیں جو کہ اس line کی ور لائے کر رہے ہیں تو میں نے randomly یہ دو points لے لیے ٹھیک ہے اب اس کو پی ون کہہ دیتے ہیں پی ون اور یہ پی ٹو ہے صحیح اب اس کے coordinates لکھتے ہیں اس point کے coordinates کیا بنیں گے x جو ہے وہ 2 ہے اور y جو ہے وہ بھی 2 ہے مطلب کہ 2,2 is the coordinates of point P1 اچھا اب اس کے بعد آئے گا پی ٹو پی ٹو کے coordinates بھی لکھتے ہیں پی ٹو کے coordinates بنیں گے x جو ہے 4 ہے اور y جو ہے وہ 1 ہے تو یہ دونوں جو ہے اس کے coordinates بن گے اب ہم آتے ہیں اسی جو ہے ان دونوں points کو put کریں گے slope کے فارمل میں اور slope find کریں گے اسی line کی اور ان دونوں points میں دیکھ لیں کہ پہلا point ہم نے P1 یہ consider کیا ہے تو اس لئے اس کے x coordinate کو x1 کہہ دیتے ہیں اور y coordinate کو y1 کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے P2 جو ہے وہ دوسرا point ہے اس کے x coordinate کو x2 کہہ دیتے ہیں اور اس کو y coordinate کو y2 کہہ دیتے ہیں تو یہ دونوں points ہم use کرتے ہوئے اسی فارملہ میں put کرتے ہیں slope اس کی slope کو M2 کہہ دیتے ہیں slope of P1 P2 جو ہے اس کو M2 کہہ دیتے ہیں اس کو M2 کا نام دے دیتے ہیں اور اس کے جو ہے coordinates put کر کے value find کرتے ہیں تو اس کا y2 ہے 1 1 minus آگے y1 y1 کی value ہے 2 divided by آجے گا x2 minus x1 x2 جو ہے وہ 4 ہے minus x1 جو ہے وہ 2 ہے تو ان دونوں کو جو ہے add کریں تو کیا answer آتا ہے 1 minus 2 is minus 1 divided by 4 minus 2 is 2 تو M2 is equal to minus 1 بے 2 اور یہاں سے ہم دیکھا M1 is equal to minus 1 over 2 تو ان دونوں result سے ہمیں کیا بتا جلتا ہے کہ M1 is equal to M2 ٹھیک ہے دونوں کی values same ہیں تو اس result سے ہم یہ جو ہے اخذ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے جو بھی line ہو کوئی بھی ایک line اس کے کوئی سی بھی دو points ہم لے کر جو ہے slow find کریں تو اس کی value ہمیشہ same آئے گی ٹھیک ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے یہ دو points لیے اس کی slow point کی اس line کی تو مانس 1 بے 2 آئی اسی طرح پھر ہم نے کوئی اور دو points لیے جو کہ اسی line کے پر لائے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پھر بھی slow اس line کی مانس 1 بے 2 آئی اور ہم کوئی اور دو points لے لیں یہاں سے ٹھیک ہے کوئی اور دو points لے لیں اس points کے سلوپ فائنڈ کریں تو وہ بھی ہمارے پاس مانس 1 بے 2 آئے گی ہمیشہ مانس 1 بے 2 آئے گی اس line کی سلوپ صحیح تو اب ہم question number 3 پہ آتے ہیں question number 3 میں ہے کہ آپ نے point کرنا ہے ایک تو آپ کو دو point تین points given ہیں ایک point تو ہے minus 1 کاما مانس 3 اور دوسرا point جو ہے وہ 1 کاما 5 اور تیسرا point جو ہے وہ 2 کاما 9 یہ تین points given ہیں ان تینوں کے نام ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہے a point یہ ہے b point اور یہ c point صحیح اب اس نے کہا ہے کہ by means of slopes یعنی کہ آپ نے slopes کو use کرتے ہوئے show that the falling points lie on same line مطلب کہ اس نے کہا کہ یہ تینوں points آپ نے show کرنے ہیں کہ ایک ہی line پہ لائے کرتے ہیں تو جس طرح کہ ہم نے اوپر بھی concept ایک دیکھا کہ ایک ہی line کے اوپر جو points لائے کرتے ہیں اس کی slopes سیم ہوتی ان کی slopes point کر لیں ٹھیک ہے تو equal آجیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک line پہ لائے کرتے ہیں پہلے ہم اس کو graph پہ draw کرتے اے point کہاں پہ آئے گا minus one minus three minus one minus three minus one x coordinate left side minus one اور اس طرح downward ہم جائیں minus three یہ point بنتا ہے minus one minus three ٹھیک ہے یہ ہے a point اور اسی طرح سے b point 1 x x پہ اور five unit y x پہ آج گئے یہ point بنتا ہے point b اور اسی طرح سے c point 2 x x پہ اور 9 جو ہے وہ y axis پہ آجائے گا مطلب کہ یہ point بنتا ہے 2 9 یہ c point بن گیا اب ان کو ہم نے شو کرنا کہ یہ ایک ہی line پہ لائے کرتے ہیں تو slopes point کرتے ہیں پہلے تو a b کی slope فائنٹ کرتے ہیں slope of line using points a b ٹھیک ہے تو وہ کیا بنے گی فارمولہ ہمارے پاس ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y2 کی value کیا ہے یہاں پر اس کو point b کو ہم نے second point consider کیا ہے first کو a کو ہم نے first point consider کیا ہے تو اس ورے سے اس کے x coordinate کو x1 کہہ دیتے ہیں اس کے y coordinate کو y1 کہہ دیتے ہیں اس کے x coordinate کو x1 x2 کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ دوسرا point ہے تو اسی طرح سے y coordinate کو y2 کہہ دیتے ہیں تو اب ان کی values یہ put کرتے ہیں ہم اس formula میں اور ہم slow find کرتے y2 کی جگہ آجائے گا 5 minus y1 y1 کی value ہے minus 3 divided by x2 x2 کی value 1 minus x1 کی value ہے minus 1 اب اس کو solve کرتے ہیں تو 5 minus minus plus ہو جائے گا کیونکہ minus اور minus آپ میں multiply ہو رہے ہیں minus minus plus 5 plus 3 divided by 1 یہاں سے کیا آئے گا plus 1 اور یہ بنتا ہے 5 plus 3 is 8 and 1 plus 1 is 2 جو کہ divide کرنے کے بعد 2 4 is 8 4 اس کی slope بنتی ہے slope of a b یعنی کہ a اور b points use کرتے ہو جو ہم نے slope point کی اس کی value ہے 4 اب ہم باقی دو points لیتے ہیں b اور c b point جو ہے b point اور c point b point کے coordinates ہیں 1,5 1,5 اور c point جو اس کے coordinates ہیں 2,9 اب یہ دونوں points ہم use کرتے ہو slope point کریں گے تو اس slope کے لیے x 1 کیا ہوگا x 1 یہ ہوگا ہے اس کا coordinate کیونکہ b کو first point consider کرتے c کو second point consider کر لیتے ہے اس کا x coordinate x 1 کہلائے گا اور y coordinate y 2 کہلائے y 1 اور یہ دوسرا point جو ہے c point اس کا x coordinate x 2 کہلائے گا اور y coordinate y 2 کہلائے گا اس کو ہم اس formula میں put کرتے ہیں تو y 2 کی value 9 minus y 1 is 5 divided by x 2 x 2 minus x 1 1 ہے یہ کیا چیز ہم point کریں slope point b اور point c use کرتے ہوئے صحیح اب اس کا result جائے گا 9 minus 5 is 4 divided by 2 minus 1 is 1 صحیح اب is equal to 4 divided by 1 is 4 تو یہاں سے دیکھا جائے تو slope of b c is 4 اور slope of a b بھی جو ہے وہ بھی 4 ہے تو ان دونوں result a اور b points کو use کرتے ہو جو slope point کی is equal to ہے slope of b point اور c point use کرتے ہو جو سلوپ ہم نے find کی تو جب دو slopes آپس میں equal آرہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو lines آپس میں یا دو parallel ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی یا پھر یہ دونوں points تینوں points جو ہیں وہ ایک ہی line پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے show کرنا تھا کہ the falling points lie on same line تو ہم یہ show کر سکتے ہیں کہ یہ results دونوں slopes equal آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں points ایک line پہ لائے کرتے ہیں ٹھیک اب ہم اپنے next question پہ آتے ہیں question number four پہ question number four میں ہے بلکہ question number three کے جو باقی parts ہیں وہ بالکل اسی طرح same ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہ concept use کرنا slope کا یعنی different slopes جو ہیں وہ equal آجائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ points ایک ہی line پہ لائے کر رہے آج question number four پہ آتے ہیں question number four میں ہے find case so that line joining a b and c t ٹھیک ہے چار points ہم دی ہوئے ایک point a a a a co ڈرنی ہیں 7,3 say a co ڈرنی 7,3 b point b ہمیں given k comma minus 6 یہ دو points given ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے ایک line بنتی ہے a اور b کو join کریں تو ایک line بنتی ہے let's suppose یہ line ہے a b کو join کرنے سے ٹھیک ہے b point اور a point اسی طرح سے دو اور points دی ہوئے ہیں c اور d c کے coordinates جو ہیں وہ ہے minus 4 comma 5 اور d coordinate ہمیں دیا ہوا ہے minus 6 comma 4 یہ دونوں points ہمیں دیو ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان دونوں points کو join کرنے سے ایک اور line بنتی ہے let's suppose یہ c اور d line ہے یہ c point اور d point اب ہم نے point کیا کرنا ہے کہ k value find کرنی ہے جو کہ k value ہم نے find کرنی جو que b point x coordinate ہے جو کہ in general ہمیں دیا ہوا k جس کی ایک specific value ہمیں نہیں بتا وہی specific value ہم نے find کرنی ہے تو اس میں دو cases ہمیں دیو ہیں کہ یا تو یہ دونوں lines parallel parallel ہیں پہلا case تو یہ ہے کہ دونوں lines جو ہیں وہ parallel ہیں تو جب parallel lines ہوتی ہیں تو ان form of slopes ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی slopes کے relation کیا ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دو parallel lines کی slopes آپس میں equal ہوتی ہیں تو اس line کی slope کو اگر ہم کیا کہیں slope کو ہم کہہ دیتے ہیں m1 کا نام دیتے ہیں اور اس line کی slope کا نام ہم m2 رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے خود سے نام رکھ دی ہے تو parallel lines جو ہے وہ m1 برابر ہونا چاہیے m2 کے صحیح تو یہ ہونا چاہیے parallel لائنس کیونکہ parallel تو ہمیں given ہے کہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں تو دونوں slopes آپس میں equal ہونی چاہیے اب یہ slopes ہم point کر لیتے m1 find کرنے کے لیے for m1 ہم وہی use کریں گے m1 find کرنے کے لیے وہی formula use کریں y2 y1 over x2 x1 y2 y1 over x2 minus x1 تو y2 کیا ہے y1 x2 کیا ہے اور x1 کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم slope find کر رہے ہیں m1 m1 جو ہے وہ slope ہے ab line ab ab میں ہی a point a point b کے coordinates ہوں گے تو a point کو first point consider کرتے ہیں اور x coordinate x1 کہہ دیں گے y coordinate کو y1 کہہ دیں گے اسی طرح سے b point second point consider کرتے ہیں تو x coordinate x2 کہہ دیں گے اور y coordinate y2 کہہ دیں گے یہی دونوں points اب اس کے coordinates put کرتے y2 جو ہے minus 6 minus 6 minus y1 y1 کی value 7 minus 6 minus 7 divided by y بلکہ نہیں یہ y1 کی value یہاں سے دیکھا جائے تو وہ ہے 3 minus 6 minus 3 یہاں پر 3 آجائے گا اس کے علاوہ x2 اور x1 x2 minus x1 x2 جو ہے وہ k ہے اور x1 جو ہے وہ ہے 7 ٹھیک اب یہ بن جاتا ہے minus 9 divided by k minus 7 یہ m1 کی value اسی طرح سے ہم m2 find کرتے ہیں m2 ہم کیسے find کریں m2 find کرنے کے لیے m2 کس کی slope ہے c d line c d line کے coordinates c point اور d point کے coordinates اس کو use کریں c کو first point کرتے ہیں اور x coordinate x 1 کے دیتے y coordinate y 1 کہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے d کے coordinates x coordinate x 2 کہ دیں گے y coordinate y 2 کہ دیں گے یہی دونوں coordinates dونوں points ہم use کرتے ہوئے slope up find m2 y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 slope کا formula y 2 کی جگہ 4 put کریں y 2 value 4 4 ہے اور اسی طرح سے y 1 y 1 جو ہے c point y coordinate ہے اس کی value 5 ہے divided by x 2 minus x 1 x 2 جو ہے minus 6 اور x 1 کی value ہے minus 4 جائے گا minus 4 اب 4 minus 5 is minus 1 divided by minus 6 minus minus plus ہو جائے گا plus 4 ٹھیک اب minus 1 divided by minus x plus 4 جو ہے minus 2 result دے گا جو کہ برابر آ جائے 1 by 2 کے صحیح M1 کی value جو ہے minus 9 divided by k minus 7 اور M2 کی value جو ہے 1 by 2 جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں ٹھیک ہے ہمیں condition given ہے کہ parallel lines ہیں تو parallel lines کے لیے slope relation ہم نے دیکھا M1 جو ہے M2 کے برابر ہونے چاہیے M1 کو رکھتے ہیں وہ برابر ہے M2 کے M1 کی value کیا ہے minus 9 divided by k minus 7 اس کی جگہ place کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک equation بن گی جس میں k unknown ہے اور اس کو ہم find کر لیں گے اس equation کو solve کر کر تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے cross multiplication آپ نے پہلے پڑی ہوگی وہ use کرتے ہیں cross multiplication use کرتے ہم اس equation کو solve کریں گے cross multiply میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ here divide ہو رہا ہے k minus 7 left side divide ہو رہا ہے minus 9 سے right side پہ multiply ہو جائے and two right side left side پہ minus 9 plus multiply ہو جائے so یہ بن گیا cross multiplication کے بعد 1 into k minus 7 صحیح اب آپ اس میں simple multiply کرنا minus 9 multiply by two is minus 18 is equal to k minus 7 کو 1 سے multiply کریں تو k minus 7 ہی آئے گا اب ہمیں تو simple k value find کرنی ہے تو وہ کیسے آئے کی k کو اسی side پہ رہنے دیتے ہیں ٹھیک اور minus 7 جو ہے 7 جو ہے یہاں پہ subtract ہو رہا ہے وہاں minus 11 اس کا answer آجائے گا مطلب کہ k برابر ہے minus 11 k جب کیا ہونا چاہیے جب یہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں تو k جو ہے وہ ہونا چاہیے minus 11 مطلب کہ b point کا x coordinate ہے اس کو minus 11 ہنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ b کو لائے کرنا چاہیے minus 11 6 پہ تب جا کے ab line c d line کے parallel ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم دوسرا case study کرتے ہیں دوسرے case ہمیں دیا ہوئے دوسرے case میں کہ دونوں lines آپس میں perpendicular ہیں ٹھیک ہے تو perpendicular کے لئے ہم یہ sign use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں lines perpendicular ہیں مطلب ab perpendicular ہونا چاہیے c d کے صحیح اب ہم نے پہلے ایک relation پڑھا تھا slopes کا دو lines جب آپس میں perpendicular ہوتی ہیں تو اس کی slopes کا relation کیا ہوتا ہے let's suppose ab line اس کی slope کا نام ہم رکھ دیتے ہیں m1 مطلب کہ اس کی slope جو ہے وہ ہے m1 صحیح اور c d کی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ m2 تو پھر کیا ہونا چاہیے ان دونوں slopes کو product کو m1 multiply m2 کیا property م1 کو جب ہم multiply کریں m2 کو مطلب کہ یہ دونوں perpendicular lines کی slopes ہیں ان کا product برابر ہونا چاہیے minus 1 کے یہ ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں اس property کو تو ہم یہ property use کریں گے perpendicular lines کے لئے کیونکہ ہمیں given ہے کہ a b perpendicular ہے c dk اچھا اب m1 ہم find کرنے کے لئے وہ ہی slope کا formula use کریں گے slope کا formula کیا تھا y2 minus y1 over x2 minus x1 تو جو ہم پہلے بھی find کر چکے a b کی slope ہم use کر لیتے m1 is equal to m1 is equal to this formula and after putting the values we will get minus 9 divided by k minus 7 ٹھیک یہ ہوگی m1 کی value اور m2 کی value find کرنے کے لئے بھی ہم وہ formula use کریں گے صحیح تو وہ برابر آئے گا m2 is equal to y2 minus y1 اس کی values put کرنے کے بات جس طرح کہ ہم نے پہلے part میں put key values اور ہمارے پاس m2 کی value i1 by 2 تو وہ ہی ہم use کر لیتے ہیں m2 is equal to 1 by 2 یہ دونا آگی اب ہم اس property میں اس کی values put کرتے ہیں m1 multiply m2 is equal to minus 1 use کریں کیونکہ یہ دونا lines آپس پرپینڈگلر ہیں تو اب m1 اور m2 کی جگہ اس کی various foot کرتے ہیں جو کہ اس part میں ہم find کی m1 جو ہے وہ ہے minus 9 divided by k minus 7 صحیح یہ m1 ہے پہلی line کی slope مطلب کہ a b line کی slope multiply کریں گے اس کو دوسری line آپس پرپینڈگلر ہیں اب اس equation کو ہم solve کرتے ہیں تو آپ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو minus 9 divided by multiply by 1 is minus 9 اور k minus 2 multiply ہو رہا ہے 2 کے ساتھ مطلب 2 multiply ہو رہا ہے k کے ساتھ بھی اور 7 کے ساتھ بھی تو 2 k minus 14 آجے is equal to minus 1 اب یہاں پہ آگے ہم کیسے solve کر سکتے ہیں اس equation پہلے جیسے آپ equations کو solve کرتے ہیں پچھلی classes میں بھی وہی method ہے ٹھیک ہے یہاں پر 2 کے minus 14 divide ہو رہا ہے left side پہ تو right side پہ جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو یہی کام ہم کرتے ہیں minus 9 is equal to minus 1 کے ساتھ آ کر multiply ہو جائے گا 2 کے minus 14 یہ بن جائے گا اس کے آگے کیا ہے کہ یہ آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ minus 1 2 کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے اور minus 14 کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے تو simply ان کے science ہو جائیں گے 2 سے minus 2 کے بن جائے گا اور minus 14 سے plus 14 بن جائے گا minus 9 is equal to this آگے ہم نے تو k کی value find کرنی تھی تو یہاں پر 14 جو ہے وہ add ہو رہا ہے یہاں پر لاکر ہم separate کر لیتے ہیں minus 9 minus 14 is equal to minus 2 k یہ ہم equation کو solve کیون 14 یہ دونوں کیا ہو جائیں گے add ی subtract ہوں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں جب sign same ہوں تو add کرتے ہم آپ میں ٹھیک ہے minus 9 اور minus 14 آپ میں add ہوں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا 23 اور ساتھ میں sign کون سا آئے گا بڑی term مطلب 14 کے ساتھ sign کون سا negative تو یہ minus 23 آج گا اب یہاں پر minus 2 کے پہلے سے موجود ہے اب k کے ساتھ minus 2 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے right side میں اگر اس minus 2 کو میں left side پہ لے ہوں تو multiply ہوگا یا divide ہوگا multiply نہیں ہوگا بلکہ divide ہوگا کیونکہ پہلے سے right side پہ multiply ہو رہا ہے جب left side پہ لے کریں گے minus 23 divided by minus 2 is equal to k تو minus minus سے cancel ہو جائے گا k ki value آجائے 23 divided by 2 یہ k ki value ہمیں required تھی جو k perpendicular lines کے لیے ہے اور parallel lines کے لیے k ki value جو find ki thi وہ ہے minus 11 تو ان result سے ہمیں کیا بتائی چلتا ہے کہ جب k جو ہے مطلب b k کیا چیز ہے k جو ہے وہ b point کا coordinate ہے ٹھیک ہے اس b point کا coordinate ہے تو x coordinate ہے اگر یہ minus 11 ہے تو پھر یہ دونوں lines آپس میں پیرللل ہو جاتی ہیں اور اگر یہ k value 23 by 2 ہے تو یہ دونوں lines ab line اور cd line آپس میں perpendicular ہو جاتی ہیں یہی ہم نے find کرنا تھا k ki values دو cases کے لیے ہم find کر چکے ہیں